ایف ایم وانو سیون ٹائم چیک مزے میں ہوں گے اپنی لائف کو کر رہے ہوں گے خوب زبردست طریقے سے انجوئے گئے سب کچھ ایک دم سے سیٹ چل رہا ہوں گا سارے معاملات ٹھیک ہوں گے سب کچھ اچھا اچھا ہوگا اور آج ایسے کچھ اچھا لگنا شروع ہو بھی جاتا ہے کیونکہ آج کا دن ہے تو آپ لوگوں کو ہیپی ونسٹی ویکل ہم سیلیبیریٹ کر رہے ہوں گے اپنا ویکنڈ تو آج کے دن کافیت ایسی ہوتی ہے کچھ ایک ریلیکسیشن سی ہوتی ہے جو فیلنگز ہوتی ہیں ہم سب کے ساتھ ہوتی ہیں صبح ہم اٹھتے ہوئے اپنے آپ کو یہ دلاسہ دے رہے ہوتے ہیں تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ بس ایک دو دن اور پھر اس کے بعد ایک دو دن کی ہمیں چھٹی مل رہے گی تو یہ ایک سین ہے جو کہ ہماری زندگی میں ہر پانچ دن کے بعد آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بڑا دل فریب لگتا ہے مطلب یہ دیکھیں کتنی مطلب اللہ تعالی نے نا ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں رکھی ہوئی ہیں جن کو اگر ہم مطلب محسوس کریں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں چلے خیر مطلب خوشی سے آگے بڑھتے ہیں اور خوشی سے آگے بڑھ کر ہم نے کرنا یہ ہے کہ آج کے جو ٹاپک ہے وہ آپ کو بتانا ہے لیکن اس سے پہلے نوٹ کروانے آپ کو نمبرز ہمارے تو آپ نمبر نوٹ کر لیجئے ہمارا سب سے پہلے تو ووٹس اپ کے لیے آپ نے جو ہمیں میسج کرنا ہے تو اس کا نمبر ہے ہمارا ٹربل سکس ڈبل ٹو ون سی رو سیون اس نمبر پہ آپ ہمیں ووٹس اپ کر سکیں گے اور اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے ڈبل فور تھری دبل فور تھری دبل سیون جی تو یہ تو ہو گئے دونوں نمبرز اور اسی کے ساتھ آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے آج کا ٹاپک بڑا مزیدار ہے مطلب آج کا ٹاپک یہ جو ہے نا بڑا کوئی دل کے قریب ہر بندے کی تمنا ہر بندے کی جو خواہش جو ہمیشہ سے وہ چاہتا ہے تو وہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹاپک کیا ہے ٹاپک ہے بیسیکلی کہ کسی کا بھی فیورٹ بندہ کس طرح سے بنا رہا سکتا ہے یہ آج کا ٹاپک ہے ہمارے ایک لسنر کی طرف سے آیا ہے تو اس کے اوپر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کسی کا فیورٹ بندہ بننے کے لیے کون کون سی کالٹیز آپ کے حساب سے ہونی چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کسی کی پسند دیدہ شخصیت بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بس آج کا بڑا ایک سمجھیں کے بہت ہی آسان سا سوال ہے جس کے اوپر بڑے ارام سے لوگوں کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہر بندہ اپنا ڈیفرنٹ ایک پرسپیکٹیف رکھتا ہے اپنے ذہن میں اور اس کو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کسی کو کسی طرح کے لوگ اچھے لگتے ہیں کسی کو کسی طرح کے لوگ اچھے لگتے ہیں ہر بندے کی ایک مختلف چوئیس ہوتی ہے لوگوں کے معاملے میں بھی اور ہر چیز میں تو دیفنٹلی اس میں بھی ڈیفرنٹ اوپینین جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا اور وہ آنا بھی چاہیے اور اس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں جب بہت سارے لوگوں کی جو پسندیدہ شخصیات ہوتی ہیں وہ کوئی بھی شوبس پرسنالٹی ہوتی ہیں مطلب ان کے ذہن میں جو زیادہ جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو ہم دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کہنا چاہیے کیونکہ کہا جاتے ہیں دور کے ڈھول سوہانے تو وہ خالی بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ ہم جن لوگوں کو دور دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دور کی چیز ہمیشہ ہمیں بڑی دل فریب لگتی ہے بہت ہی دل کو اچھی لگتی ہے بھری لگتی ہے اور ہم جو ہیں وہ ان کو اپنا ایک تنہا سے آئیڈیل بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی چیز ہوتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں جو آپ کی پسندیدہ شخصیات رہی ہیں ان میں آپ نے کیا کالٹیز دیکھیں اور وہ آپ کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں آپ کے دور کے لوگ ہوتے ہیں اور اچھے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے مطلب اگر دیکھا جائے جسے فیموس پرسنالٹیز تو اس میں ہمارے ذہن میں فورن سے جب ہم فیموس پرسنالٹیز کا ذکر کرنے تو وہ ہوتا کیا کہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں فورن سے شو بس میں جو ایکٹرز ہیں سنگرز ہیں وہ بھی چلو فیموس پرسنالٹیز ہیں آپ کے فیوریٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی وہاں سارے لوگ ہیں مطلب وہ ہی ہے کہ دماغ کا کینویس اگر ہم محدود کر لیتے ہیں تو ہمیں چند ہی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بڑی کوئی وسی قسم کی کیٹیگری ہے جو فیموس پرسنالٹیز کی ہوتی ہے اس میں بہت سارے رائٹرز آتے ہیں اس میں بہت سوشل ورکرز آتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ فلاہ و بہبود کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں میری جب تک نظر پڑی تو میرا خیال ہے دیر ہو گئی ہوگی ان کو انہوں نے کال ڈروپ کر دیا آپ کال کر سکنے ہیں بلکل آپ ضرور کال کیجئے ہم آپ کو شو میں شامل کریں گے ابھی میں نے مطلب اس وقت دیکھا نہیں تھا تو اس وقت سے رہے گیا آپ کا لیکن اب اگر آپ کال کرتے ہیں تو میں دیفنیٹلی آپ کو کال پر لے لوں گی تو خیر بات ہو رہی تھی فیورٹ پرسنالٹیز کی کالٹیز کی تو اچھا میرا ایک اپینین یہ بھی ہے کہ اگر آپ مطلب جب یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کے فیورٹ بن جائیں تو زرہ مشکل ہی ہے کہ آپ لوگوں کے فیورٹ بن جائیں یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ دیفنیٹلی مطلب میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ڈیفرنٹ آف اوپینین بھی آئے گا آپ کو ایک ڈیفرنٹ جو انا پرسپیکٹیف نظر آئے گا ہر بندہ ایک اپنے حساب سے سوچتا ہے اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے کسی کو وہ شکس اچھا لگ سکتا ہے جو کہ بہت اچھا فیشن کرتا ہو مطلب بہت اچھے کپڑے پہنتا ہو اور بڑا مطلب صحیح ٹپ ٹاپ سے رہتا ہو تو وہ اس کو ایڈلائز کرے گا کیونکہ اس کو جو چیز چاہیے وہ وہ ہے کسی کو وہ بندہ بچہ کے رہے ہو کسی کو وہ بندہ اچھا لگ سکتا ہے جو کہ ایڈوکیشن کی فیلن میں کوئی کام کر رہا ہو ہر بندہ ڈیفرنٹ طریقے سے دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور دنیا کے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فیورٹ ہر کسی کے بن جائیں کیونکہ جب ہم فیورٹ پرسنالٹی بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ذنبی کی ہوتا ہے کہ ہم جہاں جائیں وہ جو ہوتا ہے ہر دل عزیز کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو محفل کی جان بنے ہوئے ہیں اور مطلب سب لوگ آپ کی اردگرد منڈا رہے ہیں اس قسم کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر دل میں جگہ بنائی ہوئی ہے تو وہ دیفنیٹلی کتابوں میں کہانیوں میں اور کچھ فلموں وغیرہ میں ہمیں ایسے کریکٹرز نظر آتے ہیں جہاں پہ جاتے ہیں وہاں دلوں پہ راج کرتے ہیں لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ بڑا کم ہوتا ہے مطلب اگر چار لوگ آپ کو پسند کرنے لگتے ہیں تو آٹ ٹوک آپ کی اسی وقت دشمن بن جاتے ہیں آپ کی وہ اس کو دیکھ کے فیم کو دیکھتے ہوئے تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے آپ ہر کسی کے فیورٹ نہیں بن سکتے اس لئے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے فیورٹ بننے کی کوشش کریں آپ کو کچھ اور کالٹیز اپنانی چاہیے تو ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کیونکہ وہ پوسیبلیٹی ہے ہی نہیں کہ آپ سب لوگوں کے فیورٹ بند ہیں لیکن کچھ کالٹیز ایسی ہیں جن کو اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ سب کے تو نہیں لیکن ایک مجورٹی کے دل میں جھگا ضرور بنا لیں گے تو چلیں ہم اس کے اوپر حوالے سے اس میں بزید بات کریں گے اور آپ کے میسیلز بھی شامل کریں گے آپ کی کالٹ بھی شامل کریں گے آپ لوگ مجھے میسیج کیجئے کالٹ کیجئے اپنے 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 اپنینز جو ہیں وہ شیئر کیجئے مجھے یہ بھی ضرور بتائیے کہ زندگی کسی بھی دور میں آپ کی جو جو فیورٹ پرسنالٹیز آپ کی رہ چکی ہیں وہ کن باتوں کی وجہ سے آپ کو پسند تھی تو مجھے ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی ہم اس وقت بڑھنے ایک ٹریک کی طرف اس وقت میں آج سوچا کہ کچھ پرانے ٹریک آپ کے لئے نکال کے رکھے ہیں جیسے ایک زمانہ ہو گیا ہے ہم نے شو میں حسن جہانگیر کو نہیں سنا تو آج حسن جہانگیر کی آواز میں سنتے ہیں دل ہے دیوانہ انجوئے کرتے ہیں یہ ٹریک ساتھ رہی ہے آپ کے سوال بڑے مطبع آپ کے جو جواب ہیں وہ بڑے ضروری ہیں آج کی ٹاپک کے حساب سے کیونکہ آج کا ٹاپک بھی اسی دنہ کا ہے جس میں آپ کی رائے جو ہے نا وہ زیادہ مٹر کرتی ہے میں کتنا ہی وہ لوں کوئی فائدہ نہیں آپ مجھے بتائیں گے آپ کی فیورٹ پرسنالٹیز کس طرح سے فیورٹ بنا جا سکتا ہے تو یہ ضرور مجھے میسج بھی کیجئے کال بھی کیجئے تھوڑی در کے بعد جب تک انجوئی کیجئے حسن جھانگیر کی آواز ویسے یہ بھی بڑے فیورٹ ٹرین لوگوں کے آج میں نے بڑا ہی آسان سا سوال آپ سے کیا ہے کہ کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اتنی جگہ بنا لیں کہ آپ لوگوں کے پسندیدہ شخص بن جائیں تو اس وقت کال ہے ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم جی وارکم اسلام میں موبین بخاری آپ کے ساتھ جی جی موبین بخاری کیا حال سوال ہے آپ کے موشبہ بہترین بہترین ٹوپک کتنا بولا جائے کم اور نہ بولا جائے تو بھی کم اچھا کہ خود کے تاتھ انسان بود کرنے ساستہ کرے گا تو تاریخ لئے لگی ہاں اپنے مومی ایڈ مٹھو ہاں یہ بہترین اپنے خطرنا کے میں دوسرا اگر آپ کی بولینا تو وہی بیسٹ ہے ہاں میں یہ کہوں گا ہر وقت اگر آپ تیار کسی بھی مدد کی نہیں فانیشلی ہو یا موری نہیں ہو کیسے بھی تو آپ فیوریٹ بن سکتے ہیں اینی تائم اگر آپ کو بھولا ہے آپ ریڈی ہو دل میں جدی بھولنے کہ اس کے بعد آپ کسی کا فیوریٹ بنے گا ورنہ کوئی چانس نہیں گریٹ زبردست بلکل جی مدد جو آپ کی مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہو وہ آپ کا فیوریٹ بھی ہوتا ہے اور اسی طرح سے فیوریٹ بن سکتے ہیں اسی طرح سے فیوریٹ بن سکتے ہیں اینی تائم جائے کوئی کسی بھی کنڈیشن کی ہو ہے ہاں ہاں تائم جائے فیوریٹ بن سکتا ہے کوئی چانس نہیں زبردست زبردست موبین بخاری بالکل اور مجھ امید ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے فیوریٹ ہوں گے ہاں نا میں تہیر رہا ہوں مہاں منزلو سیون اپن پر چلیں گوڑ شبہ سے رات پر ایک بھئے تھا کوئی لگا رہے تھا ونزلو سیون اپنے فیوریٹ پر تو وہ موبین بخاری ہے اوے ہوئے کیا بات ہے سپر فین سپر فین ہمارے چلیں گوڑ خیال رکھیں تیاری کریں اپنی جانے کی اور باحفاظت پہنچیں ٹھیک ہے چلیں گی باب بائی باب بائی لاپیز لاپیز رائے جی تو موبین بخاری ہمارے سپر ہیرو سپر فین اور اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کون ہیں ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی بہن کیسے ہیں آپ خیریت سے الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک اسمت آفریدی جی میں اسمت آفریدی بول رہا ہوں اور شعب کا ٹوپک اچھا تھا اور واقعی یہ موبین کیا نام ان کا جناب کا نام موبین بخاری ایم بی بی موبین بخاری صاحب سے میں ملا ہوا ہوں بہت ہی زبردست انسان ہے نرم دل کے انسان ہے بہت مختلف انسان ہے اللہ باتی بہت جزائے خیر دے تو ٹوپک آپ کا بہت اچھا ہے واقعی میں کسی کا فیوریٹ ایسے تو نہیں بنا جا سکتا اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا ہمیں مجھے یاد ہے کہ آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ ڈیسرنٹ پرسنیلٹیز جو ہوتی ہیں ہماری لائف میں کوئی مطلب سیلیبز ہوتے ہیں یا سپورٹس مین ہوتے ہیں یا کوئی رائٹر ہوتے ہیں کوئی بھی ہوتے ہیں یا ہماری سکولرز جو ہوتے ہیں وہ بھی اکسر لوگوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں تو یہ اس پہ مختلف آرہا ہے لوگوں کے ٹھیک ہے لیکن میرا جو ماننا ہے کہ جو بندہ جتنا ڈاؤن تو ارث ہوگا لوگوں سے ملتا جلتا ہوگا وہ ویسے ہی لوگوں کا فیوریٹ بنے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک ایک ڈیسرنٹ پل دیتا ہوں انڈیا کے کرکیٹر ہیں ویرات کولی ٹھیک ہے بہت بڑے کرکیٹر ہیں بہت بڑے کرکیٹر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب آج کل کے جانرہ میں آج کل کے دور میں اس سے بڑے کرکیٹر اور کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کی پرسنیلیٹی کو دیکھیں گی اور اگر آپ ان کی جو ڈاؤن تو ارث ان کی پرسنیلیٹی ہے لوگوں سے ملتے ہیں مطلب وہ کسی سے بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے ہر کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے فیوریٹ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں یہی ہمیں یہی طریقہ کہ مطلب اکسر یہ ہوتا ہے کوئی ٹیچر کسی کا فیوریٹ ہوتا ہے کوئی کسی کا فیوریٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں فیزیکس پڑھاتے تھے تو وہ جب لٹرلی جب نہیں آتے تھے ہمارے سکول میں سکول دورتی میں بات کر رہا ہوں میٹری کی تو سارا سکول چاہے وہ باقی کلاسز وہ پڑھاتے ہمیں تھے لیکن باقی کلاسز بھی پریشان ہوتی تھے کیونکہ وہ لوگوں کے دکھ اور درد کو سمجھتے تھے وہ لوگوں کی دلوں کو جانتے تھے اندر سے یہ میرا سٹوڈنٹ ہے وہ پڑھ رہا ہے مجھ سے وہ ساری کلاسز پہ نظر دوڑاتے تھے وہ کہتے یہ بندہ پریشان ہے تو وہ اسی وقت کچھ نہیں کہتے تھے لیکن آپ کو سائٹ پہ کر کے یا چھوٹی کی ٹائم پہ دوسرے دن آپ کو خود بلاتے تھے اور بٹھا کے آپ سے پوچھتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کے لائس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے کیوں آپ پڑھائی پہ کونسنٹریٹ نہیں کر رہے کوئی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس طرح کی تیچر ہمارے تھے کہ مطلب پورا کا پورا ایک تو سکول ہے ہمارا پورا ایریا اس تیچر سے محبت کرتے تھے نا سلام جی تو اس طرح کی تیچر ہوں ہمیں یہی چیزیں جو ہم تیچر ہمیں سکاتے ہیں کہ مطلب ہم کسی کے فیوریٹ کیسے بن سکتے ہیں اس کے لئے سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں لوگوں کے درد کو سمجھیں اور ان کے کام آئیں کسی بھی کسی بھی شکل میں وہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لئے جو ہے وہ پکی پکائی روٹیاں بیجیں گے گا نہیں آپ کسی کے لئے کسی کے لئے ایک محبت بری ایک آواز اٹھا سکتے ہیں لوگوں کے کام لوگوں سے محبت پیاسے بات کر سکتے ہیں مسکر آ کے بات کر سکتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں اور لوگوں کے حریف بن سکتے ہیں لیکن سب سے جو آخر میں میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ غالباً وہ حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ اللہ کے پیارے ہو گئے ٹھیک ہے اب اگر آپ کی دل میں اللہ کی محبت آگئی تو اللہ ویسے ہی سکتے دل آپ کے لئے مسخر کر دیتی اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ اللہ سے محبت کرے اللہ کی مخلوقات سے محبت کرے اللہ پاک ساری مخلوقات کے دل آپ کے لئے مسخر کر دیتے ہیں آپ کا جو آپ کی محبت میں انسانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں ساری مخلوقات کی بات کر رہا ہوں اس میں ستاری چیزیں شاملت دنیا کی وہ آپ کی مسخر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جس طرح انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیں کہ اس کو صرف اللہ چاہیے تھا اس نے کہا نہیں مجھے صرف اللہ چاہیے فرشتے آئے اس کے پاس وہ نے کہا مجھے نہیں مجھے اللہ چاہیے اگر اللہ نے آپ کو بیجائے تو ٹھیک ہے نہیں تو مجھے نہیں چاہیے آپ کی مطلب تو پھر وہ آگ ہے اور آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے لیکن نہیں اس کو جب ڈالا گیا تو اللہ اس کے ساتھ شامل ہوا اللہ نے آپ کو مسخر کر دیا اس کے لئے تو ضروری یہ ہے کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو تو اللہ پاک مخلوقات کی محبت آپ کے دل میں آپ کی محبت مخلوقات کے دل میں دیفنیٹلی پیدا کرے گی تو یہی میرے پوائنٹس تھے اور بالکل آپ بھی بہت سارے لوگوں کے ہم سب کی فیوریٹ ہیں تو اللہ آپ کو بھی بہت جزائے خیر دے اور آپ کی ڈوکومنٹری کے میں تعریف کرنا چاہوں گا رسک کے حوالے سے جو آپ نے ماشاءاللہ اس ہفتے پوست بھی کی اور ریڈیو پہ میں نے لائیو سنی تو زبردست بہت عالی ہیڈس آف تو یوں بہت کمال کی آپ نے یہ دوکومنٹری لکھی ہے اور خاص طور پہ خاص طور پہ جو آپ نے کچھ رسک کے بارے میں حالانکہ مجھے بالکل بھی اس چیز کا دنیا گھما ہوا ہوں میں نے وقت بھی لگایا ہوئے تبلیر جماعت میں بھی دیا ہوں لیکن میں نے یہ چیز نہیں دیکھی ہے کہ آپ نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ رسک صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں زمین مل گئی جائدادیں مل گئی ہمارے کپڑے اچھے ہو گئے ہمیں کھانے اچھی مل رہے ہیں نہیں یہ رسک یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو آپ کے دل میں ایمان پیدا ہو تو یہ بالکل ایک نئی بات تھی بالکل ہی ایک میں جب میں نے دو تین بار سنائی ہے تو میں بار بارے سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ پھر اللہ پاک نے آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے میں لکھنے بھی رہتی ہوں تو اس وقت مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا لکھ رہی ہوں اور جب میں ڈاکمنٹری اپنی بات میں کچھ سنتی ہوں جب ندیم بھائی مجھے بھیجتے ہیں تو اس وقت مجھے میں صرف اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں سے لکھ رہی ہوتی ہوں میرے ذن میں کیا باتیں آ رہی ہوتی ہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی دین ہے اللہ پاک اس کو دینا چاہے اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اخلاص ہے جب آپ کے دل میں اخلاص ہو جب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ میرے لئے بھی خیر کا ذریعہ بنے اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کے لئے بھی خیر کا ذریعہ بنے تو دیفینٹلی اللہ پاک اس میں برکت ڈالتے ہیں اور میں سب سے کہوں گا جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں جو سن رہے ہیں یہ صرف میں یہ بلکل واضح طور پر کہنے چاہوں گا کہ یہ صرف مسلمانوں کی لئے نہیں ہے یہ ساری انسانیت کے لئے ہے میں نے بلکل ایسے ہی میں نے یہ کانسپٹ ہی رکھ کے یہ دوکیمنٹریز بنائی ہیں جس میں سب کے لئے سب کچھ ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لئے ہے بلکہ سب کو آپ کو سب کچھ ملے گا سب سے بڑی بات وہ جو محبت کی زبان ہے وہ ہر دل تک پہنچتی ہے اور وہ محبت ہی کی زبان ہے جو اللہ کی ہے تو وہ دیفنیٹلی ہر کوئی سننا چاہے ضرور سنیں موسٹ والکم دوسری چیز ایک مطلب ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹیز ہی ہو رہی ہے کہ جب میں نے یہ دوکمنٹریز لکھی ہیں تو مجھے دو تین جگہ سے آفرز کو کتابی شکل میں دینے کی بھی آئی ہے تو اللہ کرے کے ساتھا میں بھی کہوں گا کہ آپ لکھ سکتی ہیں اور آپ کچھ بکس پہ بھی کام کریں اور انشاءاللہ ان فیوچر ان فیوچر ہم آپ کی بکس پڑیں گے ان کی تشہیر بھی کریں گے انشاءاللہ اور معاشرے میں بہت بڑی چینج کا آپ ذریعہ بن سکتی ہیں تو اللہ کو جلالہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت میٹر کرتے ہیں آپ کے ورڈز میرے لیے بہت بہت شکریہ نہیں انشاءاللہ اور خاص طور پہ خاص طور پہ جو آپ نے وہ میری کال لمبی ہو رہی ہے سوری وہ خاص طور پہ ایک میری چاہت ہے اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اگر تُو نے نافرمانی کی اس کو تھوڑا سا لمبا کیا آپ نے تھوڑا سا لمبا کیا اور بہت ہی خوبصورتے سے آپ نے اس کو ماشاءاللہ وہاں ریکارڈ بھی کیا ہے تو میری کال نمبی ہو رہی باقی لوگ بھی کال کر رہے ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا کوشش اس پر محنت بھی کرتی ہوں کوشش بھی کرتی ہوں اور کوشش میری یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو میں بات کہہ رہی ہوں وہ ایسی بات ہو جو دل سے نکلے اور دل تک پہنچے تو الحمدللہ اس کو ریسپونس اچھا مل رہا ہے ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا حال چال ہے وصیم صاحب جنام اللہ کا شکر میں بالکل خیر خیر کیسے ہیں اب ٹھیک ٹھاک ہے جی ٹھیک 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 آپ بتائیں کیا حال چال ہیں خیر خیریت ہے بس اللہ کا شکر بلکل خیر کریتے ہیں زبردست اچھا تھی ایک تو سب سے پہلے آپ نے ما شاء اللہ جو کام شروع کیے اس کی دعا کو مبارک بات اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حمد ہے بہت بہت شکریہ اچھے کام کو جو نا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا انام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسان اگر خود سمجھے تو اللہ تعالیٰ کچھ خاص بندوں کو چنم لیتا ہے ٹھیک ہے نا اس کام کے لیے تو آپ ان میں سے ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ اللہ کرے اللہ کرے ازا ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی جزا دیکھ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آگے جنریشن ٹو جنریشن یہ آگے میسیج جاتا ہے تو بلکل ابھی اسمہ صاحب نے بات کی آپ نے بات کی ایک کتابی شکل میں بلکل آپ ان دیکھیں آپ نے یہ خود دیکھی ایک کتابی شکل میں دیں ایک دو آپ کے جو سوشل میڈیا کے طرح یہ سب تک پیغام پہنچ رہا ہے پھر اس کے لئے جب کتابی شکل میں آئے گا تو لوگ دیفنیٹلی اس چیز کو پڑھیں گے اصل میں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسرے طرف پہنچ رہا ہے اور مجھے سب سادہ اس پر خوشی ہوئی کہ مجھے آفر جو نا ایرابک زبان میں کتابی شکل کی آئی کہ ایرابک زبان میں تو میں نے کہا یہ تو میں تو نہیں کر سکتی لیکن دولوں نے مجھے کہا نہیں ہمارے پاس ہیں جو یہ مجھے پرانسلیٹ کر دیں گے تو میں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کو جہاں پہ جو کمیونیٹی ہے اس میں انڈینز بھی ہیں بنگلہ دیش کے بھی ہیں وہ آپ کسی زبان میں بھی اگر آپ کریں تو دوسرے تک کے لیے ہی اس کا فائدہ ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں اب ہم ماشاءاللہ قرآن شریف بھی دیکھنے جب ہم یہ جہاں سے ہم تعلیم لے رہے ہیں تو انہوں نے رومن میں بھی مل رہا ہے ہندی میں بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ لیکن ہر ایک زبان میں مل رہی ہے وہ چیز جس کے لیے کمیونیٹی ہے اب کوئی ایسی چیز کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار قرآن شریف عربیق میں ہے اور میں سمجھ نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اب ہر زبان میں اویلی بل ہے لیکن انسان کی اپنی محبت اور چاہت ہوتی ہے کہ انسان کتنا قریب اس کے جاتا ہے تو باقی رہی پسندیدہ شخصیت پسندیدہ شخصیت تو دیکھیں اس میں تو ایک دور ہائی نہیں رہے سب سے پہلے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زہاد ہے جو اسے سب کی فیوریٹ ہے ٹھیک ہے نا ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو جو ایک بک لکھی گئی تھی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ٹاپ آف دی لیسٹ ٹھیک ہے نا وہ تو نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہر ایک اپنا میار ہوتا ہے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ کس طرح کے بندے ہونے چاہئے اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب کالیج میں تھا تو بعض لڑکے ایسے بھی تھے تو کسی ایکٹر کو فالو کرتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس کی پرسنیلیٹی بے شک اس کے کریکٹر کو خلی ولیوز کا نہیں دھیان پاس اس کی پرسنیلیٹی جو زہری ایک اپیرنس ہے نا انسان کی کچھ پر زیادہ فوکس کرتے ہیں ہاں اس کا ہے اسٹیل ہو گیا اور اچھا کچھ لوگ تقفیل اللہ جو سموکنگ کرتے ہیں یاد رجنی کان کو بہت پسند کرتے ہیں ہاں ہاں بلکل ہاں اور اسی طرح دیوگن کو بھی پسند کرتے ہیں اکثر اسموکر ہاں وہ ایک اللہ پھر اسے اسٹیل سے بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نے بڑی اچھے بات کی ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں آجائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوسرے اپنی جو لوگ ان کے دل میں وہ ان کے دلوں میں ان کے لیے شخص کے لیے محبت ڈالیتا ہے ہاں میں بھی بلکل کوئی شخص نہیں لیکن اصل میں میں ایک چیز سمجھتا ہوں دیکھیں اب ہر ایک اپنا ایک فیلڈ میں جیسے اگر کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں بہت اچھا کرتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اگر آپ اس کے کسی شخص کے بارے میں پوزیٹیو راہ رکھتے ہیں تو ایک وقت دیسہ آتا ہے کہ آپ اگر نیگیٹیو بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کیوں نیگیٹیو ہوتا ہے اس شخص کے روئیے کی وجہ سے جو کہ آپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق جو آپ نے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جو آپ آپ کی میار کے مطابق اتر رہا ہوتا ہے تھوڑا سا وہ اپنے ٹریک سے نیچے وہ آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کو ڈسلائک کرتا ہوں یہ میری لسٹ میں نہیں ہے اس نے ایسا کر جیاتا دیکھیں وہ آپ نے بات کی تھی کہ ہر ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے اب میں آپ بھی مثال دیتا ہوں اللہ اس کی مغفرت کر تو اس کو آپ دیکھیں نہ تو وہ ہمیں گھر میں کھانا لا کے دیتا تھا نہ ہی ہمیں گھر دیتا تھا نہ ہی دیتا تھا کہ ہمیں سپورٹ کرتا رہا لیکن کتنی محبت ہے شخص کے لیے سب کے طرف تو اسی طرح اور بھی سکولر ہیں اگر سکولر تھے ہٹ کے بھی آپ دیکھیں سم ٹیمی سن لیتے ہیں کہ شارو خان ہے وہ اگر وہ ایکٹر ہے وہ اس کا پروفیشن ہے اس نے وہ کام کرنے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو کیونکہ اس کا ایک روزگار چلا ہو لیکن اگر اخلاق کے طور پہ وہ شخص اچھا ہے تو ساری دنیا اس کو پیار کرتی ہے اب میں یہاں پہ مقتصر کرتا ہوں کہ انسان کے رویے اور اس کا اخلاق وہ ایک ایسی چیز ہوتا ہے جو دوسروں کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے وہ سکون ملتا اور میں بیٹھ رہا ہوں اسنی بعد وہ مجھے اچھی لگی اس بندے کی تو اب پیشلے دنوں بھی کافی اس کے درامے اوگر آئے ہیں کسی بات دیتا دیتا یہ پیشلے دنوں وہ ایک ممیوری میری ہے موسیقی بات کچھ اسی طرح کی میرا بیسیس سوڑ موسیقی جس کی بیٹی بیٹی ڈراموں میں آتی جوہ اس کی اکثر بائیب بنی ہوئی ہوتی ہے پچھلے دنوں بھی وہ 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 بہت سارے وہ ہیں تو بہت یہ چیزیں انسان کا اخلاق اچھو چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو کہا تھا کہ آپ کے اخلاق بہت بلند ہے اخلاق سے مراد اصل میں یہ جمع دو چیزوں کی ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس پر پورا اترنا وہ اخلاق میں آ جاتا ہے اور دوسرا مخلوق کے لئے جو کام کریں تو انسان کا اخلاق یہ ایک اچھی چیز ہے جس کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں محبت انسان کے دل میں محبت آ جاتی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے لیکن یہاں پہ ضروری ہے جو اگر آپ کے اخلاق انسان کے اچھے ہیں اور سب بھی آپ سے محبت کریں وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے ایک ایسا طور پر بمار ہوتے ان کا ذہن کام نہیں کر اگر مخالفت کا سامنہ نہ کر نا لیکن سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اخلاق کیسے ہیں اللہ کے معاملے میں اور مخلوق کے معاملے میں اگر وہ ہے تو میرا خیالہ میری پرسنیلیٹی ہوگی میری ہوگی اس طرح صحیح صحیح جائل بہت زبردست وسیم صاحب بہت شکریہ اور بہت اچھی چیزیں آپ نے شیئر آواز ایک دفعہ پھر ماضی کی وادیوں میں آپ کو لیے چلتے درہ چہرہ تو دکھان تھوڑا سا مسکران انجوئی کیجئے ٹرائک اور ساتھ رہیے اپنے لسنر سے اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو جی 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 میں اس وجہ سے تھوڑا خاموش ہو جاتا ہوں میں بولا کہیں دوسری لائن بھی نہ ہو تو اس کی وجہ سے دونوں آواز یں سکران آگئے صحیح صحیح تو میں اس کی وجہ سے تھوڑا سا گیپ لے کے بات میں پھر بات کر ہوں کہ میں ہی ہوں وہ کیا سکران اشرف میں اور میرے ساتھ بھی نہیں اس وقت تو یہ ہی ہے صورتحال جی سب سے پہلے سب سے لئے بہت ساری دعائیں ہوں نیک تمنہ ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ جب دعائیں کریں تو مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی مشکل میں ہے ان کو ضرور یاد رکھ اور انسان بنا ہے نا کسی کو بنانا ہے آج آپ کا سوال ہے سوال یہ ہے کہ کسی کا فیوریٹ آپ کیسے بن سکتے ہیں اور آپ کا جو فیوریٹ شخص ہے کوئی بھی تو اس میں کیا قولیٹیز آپ دیکھتے ہیں اچھا یہ ہے جو نو اپنے ٹھیک یہ ہے کہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ اچھا بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہوگا کہ آپ مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں آج بنا بنا بہت اچھا تھا ایک تیلیو ہوگیا صحیح ہے ایک تیلیو ہوگیا آپ نے انتہا بتا دی بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں بہت اچھا تھا دنیا میں تو نہیں کسی کہ اپنے فیوریٹ بننا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ اس سے ضروری چیز ہے وہ ہے یہ ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں ٹھیک ہے اور آپ کسی سے ملنے کے لئے جا رہے ہیں تو پہلے ان کو کہ آج میں آپ سے ملنے کے پہل سار کے یہ ہم ٹائم دیں اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ ٹائم دی دیں کیونکہ شاک احمد صاحب نے بھی کہ بجائے کسی کو گفٹ لے کے جانے کیا تو وہ آپ کیا کریں گے آپ کام کریں گے کام کرنے کے بعد آپ پیسے ملیں گے آپ بزار جائیں گے آپ میں سنیں اس سے کچھ سنائیں اور کچھ سنیں اور جس سنیں تو اس کے اوپر توجہ دیں اس کی آنکھوں میں دیکھیں اس کو جو اس کا نام ہے اس کے نام سے پکاریں اور اپنا جا کہتے ہیں آپ گھڑی نہ دیکھیں آپ موبیل نہ دیکھیں بار بار یا یہ نہیں ہو کہ وہ ایک آدمی آپ کو اپنی ہوتے ہیں یا جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں آپ شکریہ دا کی دیئے کیونکہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا شکریہ دا نہیں کرتا تو اللہ تعالی کیا شکریہ دا کرے گا کسی نے آپ پانی بلا دیا یا کسی نے کچھ چھوٹے سا بھی کام کر رہے برادر میربانی بھائی شکریہ تو یہ چیزیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا کہہ کہتے ہیں اس کو یہ چیز ہے اور چیز کیا ہے میں اپنے ذہن میں پوری سی پلان سب بنایا ہوئے تھا لیکن وہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ عظمت بھائی بھی اور وسیم بھائی بھی آپ کو کتاب کر رہے ہیں لیکن دوسری کیا کہتے جی ایک یوٹیوب کا چینل ہے وہ بنا لیجئے تو اس میں کیا ہوگا کہ اندی یا اردو یا سمجھنے والے ہوں گے ان سب کے لئے وہ بہت ضروری ہو جائے گا کیونکہ یہ پر بنگلہ دیش ہمارے بھائی بھی ہیں نیپال بھی ہیں اپنا دوسری بھی ہیں اندین بھی ہیں وہ سب اندی یا اردو تو سمجھتے ہیں تو اس کے لئے وہ زبردست ہو جائے گا اور اللہ تعالی کی ذات جو ہے نا وہ ہر انسان کو ایک خیانس دیتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی کی ذات نے چاند دی ہے تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیے اور اللہ تعالی کی ذات آپ کو اور نواز اور کرے اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ اکثر بیش تر ہم بھی کہتے ہیں یا دوسری بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ایک گھنٹے کا پتہ نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے جو واقع اچھا ہو نا کسی کے ساتھ گزار رہا ہو تو جلدی جب مجھے امیت بہت اچھا لگتا تھا جس امیت کا پیر اٹھا تھا یا اردو کا اپنا جملے بناو الفاظ بتاؤ میں نہیں بتاؤ تو جو وقت اچھا ہو جلدی گزر جاتا ہے اور اچھا وقت آپ دوسروں کو دیجئے اور دل میں دوسروں کے عزت احترام رکھئے کرام جان دے گا بلک بلک سب کے لئے بہت ساری دعائیں اور کچھ شوقین ہیں کسی چیز کے تو ان کے لئے بہت بہت مبارک بہت کل وقت خدا سب سمجھ گئے ہوں گے اچھا میں نہیں سمجھ دی بہت شکریہ 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 سمجھ آپ کی کال کا اچھا اچھا سمجھ 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 شکریہ جی تو ہمارے ساتھ امت اقبال صاحب موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم کچھ مسیجز کی طرف آجاتے ہیں آپ کے مسیجز کافی سارے جمع ہو گئے ہماری فیوریٹ آر جی آر جی آر جی محوش سمجھ سنگ بلکل ہو جائے جس فندر سنگ آر جی 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 محمد یوسف خان گئی جی 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 سنگ سنگ دل سنگ ہی میری بچی بھی خوش ہوتی ہے کہ ابھی دو دن ہے بچوں کو چھوٹیاں اچھی لگتی ہیں بلکل ابھی تک بچوں ہو گیا مجھ تو آفززز میں ایسی ہوتا ہے جوک سا پارٹ میں کہوں گا کہ انسان کے اچھے کردار اور میتھی زبان سے سب کے فیوریٹ آپ بن سکتے ہیں ایڈمائر تو می بڑے بھائیہ اس آئیڈیل تو می ان کے پاس بہت صبر ہے کیونکہ کم بولتے ہیں اور جب بھی بولتے ہیں سوچ سمجھ سہت اور بڑی حیات آمین اور جناب مبین بخاری صاحب کی آخری لین اچھی تھی اور ان کی باتیں سن کے ہمیشہ چہرے پر مسکرحات آجاتی اللہ خوش رکھے آمین وشنگ ہم ہیپی جرنی محمد یوسیف فان پہلی دفعہ مجھے کال کی تھی مبین بخاری آج تک گیا انہوں سیتنی معصومیت سے انہوں بتایا تھے کہ آج تک ان کی پہلی کال ہاتھ ہے تو ہوتا ہے کچھ چیزیں آپ کی ذہن میں رہا جاتی ہیں اور it's a narration or the interview or conducting discussion you just nailed them and all the way the brother on phone I was also stunned کیا کس حوالے سے narration جو راہ حیات کی بات ہو رہی یا کس کی بات ہو رہی میں سمجھ نہیں آپ کی بات بتائی گا مبین بخاری کی بہت سارے اور کہتے ہیں اسلام علیکم میام آمین سم آمین بہت شکریہ اسمت آفریدی کہتے ہیں بک کی آئی ہے انشاءاللہ اس کے پر کام ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں اور اسلام علیکم زندگی کی یاد رکھنا محبت اور احساس ہے کیا بات ہے بھئی زابر دست اور جی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو اور یہ پی دی ایف کہاں ملے گا انیس سبتمبر کو تین بجے پروگرام کیا تھا اس میں بتایا تھا پی دی ایف کہاں سے ملے گا اگر آپ راہے حیات کی بات کریں راہے حیات کی بات ہو راہی اسلام کونٹنگ کھر اس کی بات کریں تو میں پھر آپ بتاتی ہوں رہی جی اس کے ساتھ ہی جی آپ میرے پاس ہے کائنٹ رمائنڈر کسی ریکارڈنگ یہاں پہ کوئی ریکارڈنگ مجھے نظر نہیں آرہی ہے اور میم حنیف رانہ حنیف کہتے مجھے گوڈ مورننگ رانہ حنیف آپ کو میری طرف سے گوڈ مورننگ کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہے ٹھائی تسلی اچھا ہے سب کچھ اور اسلام علیکم موسٹ ویلکم بیک آرجم مابش خان جی امید کرتے ہوں امید ہے کہ خیریت سے ہوں گی بہت مزا رہے زبردست کیا بات ہے سنتے رہیے اور شامل بھی ہوتے رہیے کبھی کال بھی کیا کرتے اس کے ساتھ جی ہے اسلام علیکم اور کہتے ہیں بہت ساری دعائیں سب سے درخواست کچھ دعائیں کیجئے اور یہ دعائیں جو ہیں فلسطین کے مسلمان ہیں بلکل ہم سب لوگ کو واقعی دعائیں کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ ایفرٹ بھی کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت ہالات جو بن گئے دنیا کے دنیا ایک عجیب سے مرحلے پہ ہے ہم لوگ اپنے زندگیوں میں گم ہیں لما آف کرے لیکن یہ شاید بہت عرصے تک نہیں رہے گا یہ شاید مطلب ہر جگہ یہ چیزیں آنی ہے تو ہم بہت عرصے تک تو اس طرح زندگی بھی نہیں گزار سکیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم پہ بھی آئے کچھ نہ کچھ اچھا ایسا کر جائیں بھی موقع ہے جی گوڈ مرنگ مہی میں پروگیم سن رہا ہوں اور یوٹیو میں بزی ہوں گوبند شرما گوبند شرما شکریہ ساجن بلوچ نے ایک ڈاٹ مجھ بنا کے بھیجا ہے اسلام علیکم با جی کیسی ہے میری زاکر نائک حدیقہ کیا نہیں بہت سارے ہیں اس تنہا کے نام اور جیو نیوز کے احمد میر صاحب اچھا جی اور با جی میری ایک فرمائش ہے پروگیم کے آخر میں کو بھی گوڈ مورننگ اور اس کے ساتھی جی یہ ہے ساکھ نواز کا میسیج گوڈ مورننگ میام محبت میں لاپروہی کہاں جھجتی ہے بھلا محبت میں خیال تو فرض بن جاتا ہے تو پکارے گا تو سینے حرم آئیں گے اب ابابیلوں کی انداز میں ہم آئیں گے لیکن آئیں گے برکا منگل کے روز تین بجے جو پروگرام ہوتا ہے اس کے حوالے سے مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں میں معلوم کرتی ہوں کہ منگل کے روز تین بجے کیا ہوتا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی جی بہت دن ہو گئے میسیس انیقا جی کی کال نہیں آئی تو حسیم سے پھوچھ رہا ہوت گرڈ اگرلی واتنگ ٹو ویٹنگ ٹو فور ہر کال اگر اس کے ساتھ ہی اس وقت ایک کال موجود ہو سکتا نہیں گئی ہوں تو بات کرتے ہم اسلام علیکم علیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ الحمدلللہ شکر ہے اور آپ کا ٹوپک مزے گئے میں انٹر سنا باقی میں آفیس میں بیسی تھا میں کہ چلیں کال ملاتا ہوں بلکہ اس درہان آپ بات کر رہی تھی اللہ ماف کرے اس آر بھی ہم کیا بات کر جاتے ہم درہ اس سبجکت کو رکھ رکھ یہ لیکن ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں اللہ تو معاف کرتے بندے معاف نہیں کرتے یہ تو ہے بلکہ صحیح بات ہے اور وہ یہ چیز ہے نا کہ ہم خود بھی تو ایسے کام کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے ابھی اس وقت جو جس طرح کی حالات ہیں بہت سارے وقت میں ایسا لگتا ہے کہ منافق کی نشانیاں ہوتی ہیں تو اللہ معاف کرے ہم میں فرق کیا ہے یہ ایک بڑا مشکل اقزام آپ نے ڈال دیا ہے کہ ہم لوگ کی مجبوریاں سامنے آ جاتی ہیں اور مجبوریاں بے تحاش ہیں جس کے اندر ہم لوگ سٹینڈ نہیں کھڑے ہو سکتے اور واقعی سورہ قحف پڑا کریں کہ اللہ ہمیں دجال کے شر سے محفوظ رکھے کہ ہمیں قابل نہیں ہے کہ جہاں ایمان خطرے میں ہے جو سب سے بڑی ازمائش ہے یہ تو اس کے مقابلے میں جھوٹی ہے اور ہم یہاں بھی سٹینڈ نہیں کرتے لیکن ایمان کے ازمائش ایمان کے ایمان میں جو سب سے بڑا ایک تقاضی پچھلے دنوں بلکہ میں لکھوں گی میری لاز دوکی ہو ہی ہوگی کہ عبادت کا جو کونسپٹ ہے وہ کیا ہے ہم لوگ کس کو عبادت سمجھتے ہیں کیا عبادت ہے اور عبادت کے تقاضے کیا ہیں اللہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم لوگ جو سب سے زیادہ چیز مجھے جو لگتی ہے وہ ہے شجاعت بہادری ہم لوگوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کر سکیں کہیں کہیں کتے نظر کسی بھی مذہب کے یہ بہت بیسک اور کور ایلیمنٹ ہے ایک انسان کی پرسنیلٹی میں کہ وہ یہ چیزیں کر کے کہیں رسک لیتا ہے کہیں جورتمندانہ قائم کرتا ہے اور اس کی ہر جگہ پر بڑی قدر ہے کسی بھی جگہ بھی تاریخ میں دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھا جاتا ہے بے شکر ہو سکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا یا جان سے گیا لیکن یہ وصف یہ جو صفت ہے بہت زبردست اور قابل ہے اور ہر ایک میں بات کروں کہ میری فیوریٹ پرسنیلٹی تو مجھے ہمیشہ سے ہی بچپن سے ہی وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں میری جو پسندیدگی جیسے ابھی لوگوں نے کہا کام آنا یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن اس سے ہٹ کر یہ بہادری چیز ہے یہ مجھے ہمیشہ سے بہت زیادہ ٹرک کرتی ہے مطلب لگتا ہے کہ جو بندہ بہادر ہے وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے اور بندے کے کر سکتا کام تو آنے کی کوشش بندہ کر سکتا لیکن بہادری اور خطرہ مول لینا یہ ہر ایک بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے کافی ہمت اور ہمت چاہیے یہ کہنا چاہیے اور باقی آپ کے سبجک کیو پر آئیں جو آپ چل رہی ٹھیک ہے کس کا فیوریٹ ہونا چاہیے یا آپ کیسے ہو سکتے ہیں یہی نا بلکل یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کم از کم اور ہر بندے کا بندہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کی اپنی کرائیٹیریہ ہوتا ہے یہ اس طرح ہو ہم کسی کی طرح ہو نہیں سکتے مثال کے طور پہ کئی تیچر بچپن کی بات بڑے فیوریٹ ہوتے کہ آرہیں کہانیاں بھلا لیا تو ہمارے لئے وہ فیوریٹ نہیں ہے لیکن کڑوے لوگ ہیں سچے لوگ ہیں اور وہ جیسے کہتے ہیں کڑوہ کریلا جس کے آپ فائدے زیادہ ہیں اور موں سے کڑوہ ہے دل سے صاف ہے یہ کڑوے ہونے کے بھی فائدے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دل کا صاف ہے تو آپ باز گد میتھے لوگوں میں آپ کو جو نقصان پہنچتے ہیں آپ کبھی جب بعد میں افیکٹ ہوتے ہیں تو آپ ریویو چل رہا ہوتا اگر ڈرامے کا ہو اس نے کتنی کتری مٹھائیاں پیش کی اور اس کے اندر کتنا زہر تھا اور کہاں کہاں نقصان پہنچا اور خاص صور پہ کہیں پروفیشنل لائف میں ایسے لوگ مل جائیں تو بس فیر تو انسان بڑی اچھی بات کی اس وقت میرے دو تین لوگ فیوریٹ ہیں مطلب جو ایک تو ٹاکٹر سرار میں تو ہمیشہ سہی ہیں لیکن ان کی باتیں بھی ہر کسی کو بھلی نہیں لگتی کافی حد مولانا عبدالسطار صاحب سادے بیٹھے میں خدمت کر رہے ہیں کوئی کسی قسم کی نمودوں نمائش کی ضرورت ہے نہ پیسوں کی وہ پیسے رکھے ہیں آپ دل کرتا ہے آپ ڈال لیں نہیں ڈال لیں خدمت کر رہے ہیں اور بیٹھے ہیں کوئی پروٹوکول کوئی سیکیورٹی نہیں سادے پجامے میں بیٹھے ہیں اور اگر وہ سو رہے ہیں تو وہ ساتھ میں آرام سے چادر بچھا کے سادگی سے زندگی گزاری ہیں اور میں نے خود اس کو ویٹنس کیا بلکہ جہاں گراؤنڈ تھا چھوٹے ہیں چھوٹ لگی تو وہ چلے گئے تو وہ مزاک کر رہے ہوتے تھے ہاں گر گئے چھوٹ پڑھ تول رہے ہیں کہ کسی طرح اندر آجائے تو ہم کو اجازت دے دیں بلکل چلے جی بہت بہت شکریہ تائنکیو جی اللہ حافظ رائی جی تو اس کے ساتھ ہی فزیل اور نازیہ کہ آنے کے وقت ہوا جاتا ہے اور میرے جانے کا تو انشاءاللہ اللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ڈراما ریویو کے ساتھ اور موسیقی